احساس اس بیولی کو دور کرنے پہ جور دیا ہے مصطفیٰ اس سمیر کے اس سپردست مشلح کا نام ہے جنہوں نے جس وقت بیواروں سے شادی ملحوس سمجھ دیتے حضور میں کیا شادی میں نوہ صرف بیواروں سے شادی کر دیتے جس کے لوگ کو قاتل کر دیتے جس کے لوگ کامل کر دیتے جس کے چہے پہ باپ پکری کے پاکہ نہ گالتا تھا بیوار پہ ملحوس سمجھ دیتا اس پترناک کلیر کے مصطفیٰ نے نوہ بیوار اورکوں سے بھیدہ در کے پتا دیا کہ مصطفیٰ کی شادی سپیس کے جیلیے نہیں ہے مصطفیٰ کی شادی مانمکہ کو سمان دے دیتے لیے ہے پیواروں کو سحابے بنانے کے لیے ہے نائیوں کو اونچھا کرنے کے لیے ہے وقت پتیس سال کا جمال جس کے چہرے پہ سورس تے رہا ہو جس کے چہرے کی قرآن چاند میں رہا ہو اور اس حرثی کا سبصر لا جماعت انسان جیسا حسنی نہ پہلے کوئی پیدا ہوا نہ خیامت تک کوئی پیدا ہوگا جنابی ابو حریرہ جو ہاتھ میں انقفہ کا چہرہ دیکھتے رہے وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا کاننا شمس و تجنی کی وجہ کی منا سورج ہے جو نبی کے چہرے میں تیر رہا ہو حردو حریرہ کہتے ہیں نبی کا کام نہ ایسا ہے جیسے اس کو چاندی کی طرح پھان لیا گیا ہو جنابی انس کہتے ہیں وَمَا مَسَسْتُ وَقِبَاجَتَنْ وَحَرِیَرَنْ عَلْجَنَا مِنْ تَفْرَسُمِ اللَّا کمنا کا کوئی ریشن میں نے حضور کی حدولی سے زیادہ نرم نہیں پایا جنابی انس و تستان مصطفیٰ کی قدمت پرے کو کہتے ہیں وَمَا شَمَنْ وَحِسْتَنْ وَعَلْمَرَتَنْ اَجْجَبَا مِنْ آیتِ نَبِيَ حِسْتَلَا میں نے حضور کی خوش سے زیادہ کسی مشہور اور امبر کو خوشدار نہیں پایا یہ مصطفیٰ سب سے زیادہ خوشدار سب سے زیادہ خوشدار سب سے زیادہ حسین پچیس سال کی جوانی میں سولہ سال کی ایک درشن لڑکیوں سے نکا کر لیتے کیونکہ ساری لڑکیاں پمنہ کر دیتی عبداللہ کا چاند میرا شوہر ہو جائے وہ پمنہ کر دیتے عبداللہ کا چاند میرے دامات بنے تو میری نسلیں پکر کریں گی ان کی اتنا باتی پر حضور کے اس جس خاندام میں پیدا ہو جس عرب میں وہ پچاس پتہ شادی کرنے کا نماز تھا اس وقت میں مگر حضور نے اپنی خونصورتی کو بھنا کر کے چھوڑا سال اکھانہ سال کی پوششہ انسان سے عبد نہیں دیا تاکہ دنیا والا چاندے ایسٹر میکلین ہی پیدا ہوئے ہیں جن کا پچپن پیدا جن کی دوانی پیداستہ کو شکھا اس وقت پچیس سال کی جمانی میں چالیس سالہ ادھیر عورت جو دو شوہر سے قیمہ ہو چکی ان سے مصطقہ میں نکاح کر کے بتا دیا کہاں پچیس سال کی جمانی کہاں چالیس سال کی ادھیر خانو جو دو شوہر سے قیمہ ہو چکی ہے اس سے مصطقہ میں عرض کر کے بتا دیا کہ میری شادی عیش کے لیے نہیں ہے میری شادی قیمہ کو سہارے بلانے کے لیے ہے اور پھر کھانگے کے لیے ہے بڑتی راجہ کارو ساوٹ ساوٹ کنی یا ساوٹ کیا جانے مصطقہ کون ہے وقت یہ کی تندلیا کو دیا وہ مصطقہ کو کیا جانے ورید ہوئے سمیر کا سب سے بڑا بغنی سب سے بڑا بھجرے سب سے بڑا بھانی سوائے بیدیوں کو زندگی دینے پیوہ کو رشن کرنے عرضوں کو سمبان دینے حمانتہ کو حیامی کی سنجیر سے آزادی دلانے یعنی حمانتہ کی سرچہ کرنے پیدا ہوئے تھے لوگوں نے پیوہ کو حضور احاغن منایا تھا مصطقہ نے نو پیوہ عورتوں سے شاہی کر کے بتا دیا کہ جہاں پچیس سال نمبر میں چھانیس سالہ عورت کا سیلیکشن ہوا ہے وہ سیکس میں ہی پیدا ہوا ہے ورکوکنی یا میں مرمہ اور یدیوہ بھنا وہ سفر و سنمائن کے لئے پیدا ہوا ہے اس لئے پندر کا جانے اوش دو تر پر اور شاہد نمیدہ کا ایک رام کرشاہ تو غیر مسلم ہے وہ نبی کے بارے میں جن کے لفتر پاکنا فرمولہ محفی سمیر کو بات کرتے ہوئے کہا ہے اور اندیس کی پاکنیس ایومن ایپٹی ویڈی اس علائی کے ہیرو وہ غیر مسلم کہتا ہے یہ دھرگی کا سب سے لاجناب انسان اگر کوئی ایک محمدِ عاربی مزادے کے لازے ہیں ایک غیر حسلم ایک پرحمل میرے نبی کی تاریخ میں کسی خوبصورت جنلے استعمال کرتے ہیں اور یہ چند سید کے کمانے والا اپنی پاڈی کی سید میں الیکشن جیتے والا پتے پڑے دیتاؤں کی آنکھوں کا تارہ بننے والا جس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے وہ مصطفہ کو گالی دے رہا ہے ساری دنیا نے دیکھ لیا جو نبی کو گالی دیا تھا وہ جیل میں سڑا وہ ایک آگ اتر 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 میں جیل میں سڑ رہا وہ گولتا ہے ساری دنیا مجھ سے چھوٹ گئی اب میں سہر تھا کہ مرنے والا ہوں مر جاؤ قسیمہ نصرین زندہ رہ کر کے بھی مردہ ہے سلمان رشدی زندہ رہ کر کے بھی مردہ ہے پی راجہ اور دنی کی بندریہ اب وہ ساری زندگی خوشی کموں نہیں دیکھ بائے گی وہ آرام سے سن کو پیچھل نہیں بائے گی اندر سے ایک خطرہ ستائے گا کہیں کوئی مصطفہ کا دیوانہ میری گردن نہ کٹ دے کچھ کو ایک درسہ لگے رہے گا آزادی تطب ہو گئی ساری زندگی کی کیونکہ کام ہی ایسا کیا ہے دون سے لوگ مصطفہ کی تعریف کر کے آقا بطارہ بند رہے ہیں نبی کی اسمت بیان کر کے لوگوں کی مبارک آتیا بٹو رہے ہیں نبی کی تعریف کر کے کوئی غیر مسلم وہ مسلمانوں کی محبت کو اسٹریف کرید رہا ہے کوئی غیر مسلم نبی کی تعریف کر کے وہ ساری میڈیاز میں چہچکہ بھی سے بن رہا ہے اور یہ دو چار کمتے مصطفہ کی توہید میں اپنے زندگی کو جہنم میں بھی جلا دیا اور دنیا میں رسوائی کی آگ میں اپنے آپ کو جلا دیا نبی کی سا شان جو بٹاتا ہے اللہ اس کو یہاں سری کرتا ہے اور جو نبی کی شان بیان کرتا ہے وہ اگر تکرہ ہو تو اللہ اسے دریہ بنا دیتا ہے نہیں دیتا آلہ حضرت نے چفے کھڑنا سو کر ایک لوگ کی خاطر اصل سخصان کی زندگی میں انہوں نے جو نبی کی اسمت کا قرآن آگایا اسلام پہ ہونے والے حملے کا چرام دیا کہت اسے ناموں سے رسالت کیا حضرت کی شان کھڑانے والا کا تاکر اور پیشہ دیا کہ ان کے تاکر کا آخر نیل چھوڑ دیں کرو مسلمانوں پہ ایمان کی صورت چھاکی مصطفہ کی اسمت کا قرآن آگایا اللہ نے اس کا کوئی چاندنے والا نہیں رہا مگر وہ رزا جو چیفر کے روپی بھی کھایا جو چیفر کے آنکہ کبھی راپ میں نہیں سویا ساری زندگی مصطفہ کی مصطفہ پہرہ لیکا رہا اللہ نے وہی سرپورٹ سے لغازہ کہ وادی رزا کی تو ہمالہ رزا کا ہے جس سمت دیکھیں وہ علاقہ رزا کا ہے مدرسو سے چل کریم اور سیٹیز میں رزا رزا ہولینڈ میں رزا رزا پکسپورڈ میں رزا کینگریز میں رزا پرکلی میں رزا رزا نام کی رزا نام کے ودر سے رزا نام خانقہ خانقہ رزویہ مدرسہ رزویہ رزا نام مصطفہ احمد رزا سمہ رزا کمر رزا کرو نام چنچا کرے گا جب محر کی سنت پر عمل کرے گا وہ قدرہ ہو اللہ اسے آخ بنا دے گا وہ سر اللہ اللہ اسے نشو کمر بنا دے گا وہ اگر سوتا گر پیدا ہو اللہ اسے شہرد پر آسمان پر پہنچا دے گا تو جنگوستان میں وہ اپنے پاپ کانگا پہنچا وہ اپنی مال اپنی زمینداری پہانا چاہتے ہے مگر ایک فقیر ہے صاحب اور دویش باپ حضور جو خرج جا کرتے مصطفیٰ کی اسمت پہ 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 تا ہے سنت پہ عمل کرنے کا پیغام دیتا ہے در 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 مصطفیٰ ماحول پیدا کرتا ہے مصطفیٰ کا تیر پہنچائے مصطفیٰ محبت پیغام دیتا پیغام دیتا پیغام دیتا زمیندار جانتا ہے مسلمان چل سے لے کر مصطفیٰ کی عزمت کا فقوہ پڑھنے والا شمس اللہ جان کی عزمت کا فقوہ پڑھے گا اللہ اسے ہزاروں سامان پہ چرچہ کبھی سے بنا دے گا ان کی محبت ہزاروں پیلو میٹار دے گا مربع سے پہلے ہی ان کی زندگیم ان کے نام سے لوگ فرقتیں حاصل کرے گا بابے حصال ان کی آرام کا عقیورتی کا وسیلہ دے گا اپنے ربے تریس اپنے حاجتیں اپنے زندگی کے چین کو مت روائی شادی دیا ہو یا خطنہ عقیقہ زندگی کے ہر تقریبات میں مطبع کی سنتوں کا خیال رکھا جائے سرکار اس نہانے دھونے میں حضور کی سنتوں کا خیال ہے دھانے پینے میں حضور کی سنتوں کا خیال ہے یہ نہیں کہ کون ہی زمانے میں چلے گا کون ہی زمانے میں حضور کی سنت میں عمل کرے گا یہ باب مشکل اور تف کام ہے نہیں تف نہیں ہے تف ہے نبی سے جب آپ اپنی اوقات سے پڑھ کے دوسروں کو دیکھتے رہیں گے تو دولت آپ کی پڑھتی جائے گی زندگی تقف ہوتی چلی جائے گی کیونکہ حضور نے کہا ہے اپنے سے اوپر کو مت دیکھ ان کو دیکھ جو تُسے مالی حالت میں نیچے ہے اوپر والا اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھ اوپر والے کو دیکھے گا تو اپنے آنکھ بھی کم نظر آئے گی اپنے آلتوں بھی کم نظر آئے گی اپنا پچاس کمرے کا مکان بھی کم نظر آئے گا جب دو سو کمرے والے کا گھر دیکھے گا تو اپنا پچاس کمرے کا مکان بھی کم نظر آئے گا ارساں بولے گا سندگی بھوٹ کف ہے عصت بچانا بہت مشکل ہے گفرام سماد میں رہنا بڑا مشکل ہے لیکن جب نبی کے فرمول پر عمل کرے گا اور تو وہ بیدل چلیے مالے پر جب دیکھے گا وہ آب تین ہزار کی سائیکل تیرے لیے خواہی جہاز سے پیت تک سمجھ میں آئے گا وہ کہے گا مالی تیرا کہو احسان ہاں کہ تُو نے مجھے سائیکل دیا ہے یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں جو پیتل چل رہے ہیں اور پیتل چلنے والا اگر وہ آماغی کو دیکھے گا تو نہیں بولے گا اے اللہ تمہیں فرسور ہم کو نہیں دیا وہ شکایت کی پوٹنی لے کر نہیں بیٹھے گا کہ میرا خدا مجھ کو سائیکل نہیں دیا وہ پر سائیکل نہیں دیا مجھ کو اترک آف پلین نہیں دیا مجھ کو مکان نہیں دیا وہ تو جس کے دونوں پاؤں پتے ہیں جس کا پیشہ پاہ نہ کرنا مشکل ہے ان کو دیکھ کر چاہیت پیتل چلے گا پیتا مالک سائیکل نہیں دیا نہیں دیا تیرا کبھا وہ احسان ہے کہ تُو نے دو پاؤں دیئے ہیں میں چل رہا ہوں میں دونوں پر دیکھ رہا ہوں اپنے سے نیچے کو دے زندگی تُو ساغمہ آسان ہو جائے گا زندگی تُو روٹی ہوں میں پاکشہ بنا دے گی شکہ پر ہے تو میں ساغلے عشق بنا دے گا جو زون سے ہاتھ کے اگر ان دوسوں کو اوپر والے کو دیتے گا اور اب پکی سے خرم پکی بن جائے گا قریب ہوتا جائے گا مسکل ہوتا جائے گا سفر ہٹتا جائے گا چہرہ کانہ ہوتا جائے گا تو ہم اپنے پیشے پھانے دیجئے ہمس کرنے دیجئے حرام کمانے دیجئے گھوٹ کانی کرنے دیجئے دھجیتی کرنے دیجئے بیٹھوں کی زمین پر قرضہ کرنے دیجئے پچاس گھنگوں پر پال کر حسنہ شوشتہ کانے دیجئے بس سفر کرنے دیجئے ہنی تاکہ ہم نزل دونس پاک کی ناش ہے سفر ہے سفر ہے سفر ہے سفر ہے چہنل کی آگ ہے جنیا پہ ہی نشواری ہے موسیقی техنے دیجئے سفر کریں انتکا جیت سد کی ہوتی ہے انتکا جیت سامن کی ہوتی ہے انتکا جیت اس اللہ کی ہوتی ہے موسیقہ cự سنت کی ہوتی موسیقورتا و نبیلی موسیق کی صرف عادی اسلام آلانکی نظر موسیقی